یہ کہتے ہیں کہ کیا والدین اولاد کو اور اولاد اپنے والدین کو اپنے حقوق معاف کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں بعض حق والدین کی ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً اولاً وہ حق شرع ہوتا ہے یعنی قرآن نے اگر فرمایا جیسے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اپنے ماں باپ کو اُفْ نہ کہو اور ان کو ڈانٹو مت تو اب یہ والدین کا حق ہے کہ ان کو عذیت نہ پہنچائے جائے ڈانٹو نہیں ان کو جھڑکو نہیں یہ والدین کا حق ہے لیکن اصل میں تو یہ حکم قرآنی ہے اب یہ نہیں کہ ماں باپ کہیں بیٹا ہم اجازت دیتے ہیں ہمیں گالی بکو مارو پیٹو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن حکم شرع تو اپنے جگہ ہے اس کا مطلب ہے یہ حق شرع ہے یہ ماں باپ بھی معاف نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں باقاعدہ حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کی طرف سے بیان ہو گئے احکام بیان ہوئے وہ معاف نہیں کر سکتے ہیں ہاں مالی لحاظ سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر معاف ہو سکتے ہیں جیسے مہر عورت کا حق ہے اگر شوہر مہر دے دیتا ہے عورت اس کو معاف کر سکتی ہے واپس کر دے یا ابھی دیا نہیں تو وہ کہے کہ میں نے معاف کیا یہ ہو سکتا ہے اسی طرح اگر عورت اپنے حقوق معاف کر دے جہاں خاص کوئی حکم قرآنی موجود نہ ہو تو وہ کر سکتی ہے ایسی والدین یوں کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا ہماری پاؤں دبانا ہاتھ دبانا یہ ہم معاف کرتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ چل جائے گا کیونکہ عقاعدہ حکم قرآنی موجود نہیں اسی طرح اولاد اگر تھوڑا بہت اس کے عامدنی کے ذریعے آگئے نابالغ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں مالی لحاظ سے کچھ بھی نہ دیں ہم خود کر لیں گے یہ کر سکتے ہیں اس طرح والدین کے اگر کوئی ذریعہ آمدنی ہے وہ اولاد تو کہتے ہیں ہمیں مالی لحاظ سے کچھ بھی نہ دیں اگرچہ تھوڑا بہت محتاج بھی ہوں کیونکہ غیر محتاج ہوں تو اولاد پر پھر نانفقہ واجب نہیں ہوتا تھوڑے بہت محتاج ہے لیکن وہ اس کو ریایت دیتے ہیں دے سکتے ہیں تو خلاص کلام یہ کہ نامطلقا معاف کر سکتے ہیں اور نامطلقا وہ معاف ہوں گے یہ سیکھنا پڑے گا